بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چک میٹ کے سالن کی ریسیپی تو عام لیگوج میں اسے جبڑے کا سالن یا پھر کلے کا سالن بھی کہتے ہیں تاثیر اس کی گرم ہوتی ہے اسے اس لیے سردیوں میں ہی زیادہ بنایا جاتا ہے اور اس گوشت کے سالن کا ذائقہ جہاں بہتی زیادہ ذائقے دار بنتا ہے وہیں اس کی پیسز جو ہیں بہتی زیادہ سوفٹ اور نرم ہوتی ہیں تو اس طرح سے یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند کیے جانے والی ہوتی ہے سردیوں میں اسے لوگ خوب بناتے ہیں تو اس مزدار سالن کی ریسیپی کو آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور ویڈیو پسند آیا آپ کے لئے یوسفل ہے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں چینل پہ پہلی بار آیا تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ریسیپیز کے اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو اس ریسیپی کو بنانے کے لئے سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے کوکر میں ہنڈرڈ ایمل کے قریب مسٹرڈ آئل اچھے سے گرم کر لیا ہے اور یہاں پہ دو میڈیم سائز کی پیاز ہے جس سے کافی فائن باریک ہم نے سلائس کٹا ہے یہ ایڈ کریں گے اور ساتھی اس کے کچھ ثابت مسالے ایڈ کریں گے جس میں دو دالچینی کا پیس ہے چار لونگ ہے دو بڑی الائچی ہے دو تیز پتہ ہے چھوٹا سا ایک جاویتری کا پیس ہے چار سے پانچ ہری الائچی ہے اور دس سے پندر دانے کالی مرچ چکے ہیں اب اس کے ساتھ پیاز کو ہلکا سا لائٹ کولڈن فرائی کر لیں گے اور یہاں پہ اچھی طرح سے واش کر لیا ہے ہم نے چک میٹ کو یعنی کی کلے کے گوشت کو اسے نورملی کلے کا گوشت بولتے ہیں اور اچھی طرح سے کلین کرنے کے بعد ہم نے اس طرح سے ٹوکری میں رکھ دیا تھا دس منٹ کے لیے تاکہ اس کا پورا ایکسس وائٹر نکل گیا اور یہاں پہ پیاز جو ہے ہلکی سی دیکھیں لائٹ گولڈن فرائی ہو گئی ہے جب یہاں پہ ہم نے یہ گوشت کو ایٹ کر دینا ہے اور دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم ہیٹ پہ ہم نے اسے فرائی کر لینا ہے آئل میں جب تک اس کا پورا ایکسس وائٹر سوک نہیں جاتا اور میٹ کا ہلکا سا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور جب گوشت ہلکا سا بھون گیا ہے اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے جب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دو ٹیبل سپون ادھر خلسن کا پیسٹ اور چمہ سے تھوڑا چلاتے جائیں گے تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں اس کے بعد اس میں ہم نے قریب چار سے پانچ ٹیبل سپون پیاز کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے یہ پیاز ہے میڈیم سائز کی دو جسے ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے دو میڈیم سائز کی پیاز ہم نے سٹائڈنگ میں فرائی کیا تھا اور یہاں پہ دو میڈیم سائز کی پیاز ہم نے پیسٹ بنایا ہے اسے ایٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا سٹر کریں گے اس کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے پورڈر مسائلے جس میں ہاف ٹی سپون ہلڈی پورڈر ون ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر ہاف ٹی سپون کشمیری ریڈ چلی پورڈر کوارٹر ٹی سپون گرم مسائلہ ابھی تھوڑا سا ایٹ کریں گے اوپر سے ہم لاسٹ میں اور ایٹ کریں گے خوشبو کے لیے اور دھنیا پورڈر ایٹ کریں گے تین ٹی بل سپون تو دھنیا پورڈر اس ریشیوی میں زیادہ جاتی ہے پیاز اور دھنیا کی ہی اس کی گریوی بنتی ہے چلا دیں گے اچھی طرح سے ملا دینا ہے سارے مسائلوں کو اور اب اس میں نمک ایٹ کریں گے ون این ہاف ٹی سپون آپ اپنے ذائقے کے ساپ سے ایٹ کیجئے گا اب اس میں ہم پانی لگا دیں گے کیونکہ کوکر ڈھک کے ہم نے اسے گلانی کے لیے رکھنا ہے تو یہاں پہ تقریباً ایک کپ ہم نے اس میں پانی آٹ کر دیا اچھی طرح سے ملانے کے بعد اب کوکر کو کور کر دیں گے اور ایک سیٹی ہائی فلم پہ آنے کے بعد ہیٹ کو لوٹو میڈیم کریں گے اور قریب 20 سے 25 منٹ تک ہم نے اسے پکا لینا ہے یہاں پہ اس کے پکانی کی ٹائمنگ اپنے گوش کے حساب سے رکھی گا جتنے دیر میں آپ کو گوش کرلتا ہے آپ ایڈیا کر لیجئے گا تو تقریباً 20 سے 25 منٹ پکا لینے کے بعد اب ہم نے کوکر کو کھول لیا ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے چیک کیا تو گوش تقریباً گل گیا ہے تو اب ہم نے اس کی اچھے سے بھونائی کر لینا ہے تو بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے ہم نے اسے اچھے سے بھوننا ہے جب تک کہ اس کا پورا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اور آئر بالکل سیپرٹ نہیں ہو جاتا تو یہاں پہ دیکھیں کافی اچھی طرح سے ہم نے اس کی بھونائی کر لی ہے اور آئل بالکل الگ ہو چکا ہے تو بس اب ہم نے گریوی لگا لینی ہے تو قریب ڈیڑھ مگ ہم نے اس میں پانی آٹ کر دیا کافی کا اور یہاں پہ اپنی چوائس کے حساب سے گریوی آپ تھوڑی سی میڈیم یا فیز زیادہ پتلی لگا سکتے ہیں اس کا سالن پتلہ ہی اچھا لگتا ہے لیکن یہ آپ کے چوائس کے اوپر ہے آپ کیسا رکھنا چاہتے ہیں اب ڈھکی سے رکھ دیں گے پکنے کے لیے تیز آج پہ تاکہ اس میں اچھا سا ایک بوائل آ جائے تو اچھا سا ایک بوائل آنے لگا ہے تو اب ہیٹ کو بالکل لو کر دیں گے اور دس منٹ لو ہیٹ پہ اسے پکا لیں گے تو آر سے دس منٹ لو ہیٹ پہ پکا لینے کے بعد اس میں ہم اوپر سے ہرہ دھنیاں ایڈ کریں گے اور بھونا ہوا زیرا پاورڈر ایڈ کریں گے ایک چمچ 1 ٹیسپون یہ اس کے ذائقے کو بہت زیادہ انہینس کرتا ہے اور مختلف کرتا ہے اس کے ذائقے کو کوارٹر ٹیسپون ہم اس میں لذت تام ایڈ کریں گے لیکن آپ اسے اس کے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اچھی طرح سے ملا دیں گے اور یہاں پہ گریوی تھوڑی ٹھک لگنے لگی ہے تو ہم نے اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر دیا ہے کوارٹر کپ اور اچھی طرح سے ملا دینے کے بعد ہیٹ کو ہم نے ہائی کر دیا پانچھے ہری مرچے ثابت ایڈ کیا ہے فلیور کے لیے اور کوارٹر ٹیسپون خوشبو کے لیے گرم مسالہ ہم نے ایڈ کر دیا اب یہاں پہ تیز تیز سے ہانڈی پکنے لگی ہے تو ہیٹ کو یہاں پہ ہم نے بند کر دیا ہے اور اوپر سے تھوڑا سا ہردھنیاں اور ایڈ کریں گے اور ہیٹ بن کر کے ڈھک دیں گے پانس سے سات منٹ کے لیے تاکہ اس میں اچھا سا اوپر روگن سیپریٹ دکھنے لگے تو یہ ایک چھوٹی سی ٹیپس ہے آپ بھی اسے یوز کیا کریے اگر روگن ڈوب جائے تو آپ اس طرح سے ڈھک کے کزر کے لیے چھوڑ دیا کیجئے تو بس یہ تیار ہے ہمارا بہت ہی مزیدار سا سالن جو بہت ٹیسٹی بھی ہے اور ہیلتھ کے لیے بہت مفید بھی ہے سردیوں میں یہ بنایا جاتا ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دیں فیملی اور فرنڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں چیل پہ پہلی بارہ تو چیل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ریسپیز کی اپڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ